اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیوں کے سلطان حضرت سید ناغوس عاظم شیخ عبدالقادر جلانی اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں عرفہ یعنی نوز الحاج کے دن گاؤں گیا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اچانک بیل میری طرف دیکھ کر بولا اے عبدالقادر آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے بیل کو بولتا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا حالانکہ چلان سے میدان عرفات بہت دور ہے امی حضور سے اجازت مانگی میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت بھی عطا فرما دیجئے امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا میری بات سن کر امی جان نے سونے کے چالیس سکے میری کمیز میں سی دیئے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھے الودا کیا میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے کافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا راستے میں ساٹھ ڈاکو ہمارے کافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا کافلہ لوٹ لیا لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا تمہارے پاس کیا ہے میں نے جواب دیا سونے کے چالیس سکے ڈاکو بولا کہاں ہیں میں نے کہا کمیز کے اندر سلے ہوئے ہیں ڈاکو اس بات کو مزاق سمجھتا ہوا چلا گیا اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گوچھ کرنے کے بعد چلا گیا جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اسے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلا لیا جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے سردار نے بھی مجھ سے رکم کا پوچھا اور میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے چالیس سکے برامد ہو گئے سردار نے حیران ہو کر کہا تمہیں سچ بولنے پر کس چیز میں امادہ کیا میں نے کہا امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا تم نے اپنی ماں کے وعدے کی چلاف ورزی نہیں کی جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب عزوجل کے اہد کے چلاف ورزی کر رہا ہوں اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی جب بکیا ڈاکو نے یہ منظر دیکھا تو بولے آپ ٹکیتی میں ہمارے سردار تھے اب توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہیں چنانچہ بکیا ڈاکو نے بھی توبہ کر لی اور کافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا یوں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ